اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آیت نمبر تیرہ سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا گیا پہلے نطفہ پھر اس کے بعد جمع ہوا خون پھر گوشت کا لو تھڑا پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل اس کے بعد فرمایا یہی خالق و مالک موت کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کر دے گا جو ماں کے پیڑ میں صورتیں بناتا ہے نا قبر سے بھی دوبارہ زندہ کر لے گا پھر آیت نمبر ستائی سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کا ذکر ہے آیت نمبر تین تیس سے بیان ہوا کہ ہود کی قوم کے کفار منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر تنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہلاکت کا بیان فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حارون کی بے صدق ابھی ذکر کیا اور قوم موسیٰ کی سرکشی جو پچھلے پاروں میں گزر گئی اس کا بھی یہاں اللہ نے دوبارہ ذکر فرمایا آیت نمبر باون سے دین اسلام کے ایک ہی دین ہونے فرقہ بازوں کا اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرنے اور ان کے جو امیر لوگ ہیں ان کے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا بیان بھی فرمایا گیا آیت نمبر چھپن سے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے جو شرک نہیں کرتے جو اللہ کی راہ میں آجزی کے ساتھ خرچ کرتے اور جنہیں قیامت پر ایمان ہیں وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں آیت نمبر چو سٹھ میں کفار کی پکڑ اور اس پر ان کے چلانے کا بیان ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آجات سے روح گردانی کرتے تکبر اختیار کر کے قرآن کو افسانہ کہہ کے بکواس کرتے تھے آیت نمبر ٹھتر سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے انسان کو سننے کے لیے کان دیکھنے کے لیے آنکھیں سمجھنے کے لیے دل اطا کیا گردش لیل و نہار زندگی اور موت اسی کے قبضہ و قدرت میں آیت نمبر پچاسی سے اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان کیا کہ اگر ان منکرین آخر سے پوچھا جائے کہ زمین اور ان کے خدانوں کا مالی کون ہے سات آسمان و عرش عظیم کا مالک اللہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے اللہ کے جس کے مقابل کوئی نہیں وہ کون ہے اللہ تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سہرزدہ ہو تم پر جادو ہو گیا پھر اس مالک کو ملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے آیت نمبر اکانوے سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکوں کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا حالانکہ اللہ وعدہ لا شریف کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں اللہ اکبر سورت کے آخر میں بیان فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے لور کر جانا ہے آیت نمبر چینوے میں برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کا بیان ہے اس کے بعد اپنے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی کے بندوں کو ہر قسم کے شیطان کے شر سے پناہ دینے کا طریقہ تعلیم فرمایا آیت نمبر نینانوے سے کفار کی موت کے وقت کی ندامت اور ان کے دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنے جیسی ناممکنہ باتوں کی تمنہ کرنے کا بیان بھی ہے آیت نمبر ایک سو ایک سے قیامت کے دن تمام رشتوں کے ختم ہونے اور عامال کے سبب نجات ہونے کا ذکر ہے آیت نمبر ایک سو چھے سے اللہ تعالی کی یہ آجات کو جھٹلانے والوں کی گفتگو کہ ہماری بدبختی نے ہم کو گمراہ کیا اور اگر ایک بار ہم نکل گئے تو دوبارہ لوٹ کر نافرمانی نہ کرنے کا بیان ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور میرے ساتھ بات نہ کرو تم دنیا میں مومن بندوں کا مزاک اڑاتے تھے اور وہ یہ دعا پڑتے تھے کافر مزاک اڑاتے تھے اور مومن مومن کہتے ربنا آمننا اے اللہ ہم تجھ پر ایمان اللہ فاکفر لنا زنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے ورحمنا اور ہم پر رحم فرما وانت خیر الرحمین تم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ان کو ان کے سبر کا بدلہ کامیابی کی صورت میں ملا آیت نمبر ایک سو بارہ میں فرمایا کہ جب ان سے زمین پر گزاری ہوئی مدت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ ہی سا گزارا آخری آیت میں امت محمدیہ صل اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے اور رحم کی دعا مانگنے کا حکم ہے جو کہ یہ آیت ہے رب گفر ورحم وانت خیر الرحم فرمایا یہ دعا مانگا رب گفر ورحم وانت خیر الرحم پھر اس سے آگے سورت نور شروع ہو جاتی ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان کیا ہے ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کی سزا سو کوڑے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں اور صاحبہ نے اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاظ میں ان پر رحم نہیں چاہیے اگمارانوں کو حکم ہے جب کوڑے مارنے ہیں زانی کو تو پھر رحم آہ یہ بھی دین ہے دین نافذ کرنا پڑتا ہے اور ہمارے ہاں بڑی ویڈیو آتی ہیں کہ وہ بچے رو پڑے دی بکرہ بکری زیبہ ہونے لگی نا جب تو میں نے کہا یہ قوم جہاد کرے گی بکریوں کے زیبہ ہونے پر رو رہی ہے اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے اب بعد دیکھو میرے بچے کا بکرے سے کتنا پیار ہے خدا کے بندے خیال کریں جذبہ جہاد ہے شوق ہے جب دین نافذ کرنا ہے تو فرمایا پھر تم نے رحم والے جذبات ہاں نہیں رکھنے اس کو یاد کر رکھیں اور تمہاری ایک جماعت اس صدا کے نفاظ کے وقت موجود ہو یہ تو ہے نا غیر شادی اور شادی شدہ کی صدا کیا ہے اس کو یعنی اتنے روڑے مارے جائیں گے کہ وہ ماری جائے گے ابھی بھی یہ باز نہیں آیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آیت نمبر چار سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تعمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں چار گواب پیش نہ کر سکیں سنو اللہ کا قرآن ایسے ہی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں فلان بی بی ایسی ہے تو فلان بی بی ایسی ہے شرم نہیں ہوتی بہو بیٹیوں کے بارے میں ماندانہ لوگ باتیں کرتے ہیں غور کریں قرآن کیا کہتا ہے فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تعمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں چار گواب پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو اسی کوڑے مارو ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں اعلانیہ نافرمان ہے اللہ سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں یہ قرآن نے کہا توبہ بھی کریں اور یہاں تو بھائی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا جس کے بارے میں برزی لوگ ماذا اللہ بری بات کہنی شروع کر دیتے آیت نمبر چھے میں یہ ذابطہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تعمت لگائے اور اس کے ثبوت میں چار گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کی بیوی اس تعمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پلیان کرے شہر چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے اور پانچویں بار اس کو کرنا پڑے گا ایسے نہیں کسی پر ماذا اللہ لوگوں نے طلاق دینی ہوتی ہے تو الزام لگا کے نکال دیتے ہیں ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ اس کا خامن یقین و جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں بار کہے کہ اس کا خامن سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غزب نازل ہو آیت نمبر گیارہ اور سولہ میں ایسا مضمون ہے کہ جو بیان کرتے وقت کلیجہ موں کو آتا ہے گھبرائے نہ کریں جب لوگ آپ کے بارے میں میرے بارے میں کوئی بات کریں کوئی بھی مسلمان جب اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھبرائے نہ سورہ نور اٹھاروہ پارہ آیت نمبر گیارہ سے سولہ میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے الزام لگایا اللہم اکبر منافقین نے الزام لگایا اس کا ذکر ہے یاروہ حضرت عائشہ پر مومنوں کی ماں پر منافقین نے الزام لگا دی اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں آنسوں سے تار ہو گئی ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی اوہ لوگو اتنی فنکاری کہ رسول اللہ کے گھر تک دنیا پہنچ گئی مولا علی شیر خدا آئے عرض کرنے لگے سونے آپ فکر نہ کریں جو رب آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آنے دیتا ہے یہ کیا بات ہوئی صحابہ اکرام تڑپ اٹھے یارو یہ رنگ بھی ہے میں کہتا ہوں یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا میں نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پال بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگے کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے لوگ باز آتے لوگ باز آتے پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا آزہ بہتان نظیم یہ چھوٹا الزام نہیں یہ بڑا الزام تو اللہ نے پھر اسی طرح سورہ نور کی آید نمبر گیارہ سے سولہ میں حضرت عائشہ صدیقہ پر اللہ مومنوں کی ماں کو ہم سے راضی فرمائے بڑا درجہ ہے اس پاک عورت کا بڑا مرتبہ ساری جوانی رسول اللہ کے دین کے نام کر بڑی خدمت کری بڑی نوکری کری بڑا کام کیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے لیے سال سواب کرتا نا وہ چیز پکاتا ختم شریف تو میں حضور کے اہلِ بیعت کو سعبا کنیوں کے نام لیتا کنیوں کے نہ لیتا سب کے لیے بھی نہیں جاتے کہتے ہیں میں کنیوں کے نام لیتا لیکن کوئی معذر اللہ بھوگزہ دعوت نہیں ویسے ہی میرے موں سے نہ حضرت یعج شاہ کا نام کبھی نکلا ہی نہیں نا میں نے لیا تو کہتے ہیں ایک دن مجھے رسول کریم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا تو میری یعج شاہ کا نام ہی نہیں لیتا تجھے پتا نہیں میں روٹی یعج شاہ کے گھر کھاتا ہوں اور تمہیں سال سواب ہی نہیں کرتا وہ میرے لیے کھانے پکاتی ہے میں اس کے گھر کھانا کھاتا ہوں اور یہ وہ میرے معبوب کی پیاری زوجہ ہے کہ حضور نے فرمایا عائش شاہ میرے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبریل نے مجھے تیرا نقشہ دکھایا تھا وہیاں تیری فوٹو دکھائی تھی اور فرمایا عائش شاہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا اور جب تم نراز ہوتی ہے تو تب بھی پتا چل جاتا حضرت عائش شاہ کہنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو آج بتائیں تو سہی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہے اور جب تم نراز ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب عبراہیم کی قسم فرمایا رب عبراہیم کا بھی ہے لیکن جب تم میرے نام سے رب کریم کو بھکارتی ہے تو لگتا ہے آج تم بڑی راضی ہے رسول کریم علیہ السلام کا وہ پیار وہ محبت چالیس سال حضور کے بعد وہ حیات رہی چوتھا عیسہ دین میرے رسول کریم کا امت کو انہوں نے پہنچایا حضرت فاطمہ کی شان میں حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائے حضرت عائشہ نے جناب خدیجہ تلکبرہ کے تذکر حضرت عائشہ نے ہمیں بتائے اتنی سچی بی بی کے بارے میں بات کرتے ہو یاد رکھو صبح قیامت بھی یہ ساری ام المومنین میرے معبوب کے ساتھ جنت میں موجود ہوگی دعا فرمائے اللہ ہمیں ان ماہوں کا صدقہ خیرات عطا فرمائے تو آیت نمبر گیارہ سے سولہ میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جو منافقین نے تعمت لگائی اس کی جانب اشارہ فرمایا اور ان چیزوں کا صد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں جن منافقین نے یہ تعمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا جو مسلمان منافقین کے بجائے ہوئے غسین جال میں پھس گئے تھے ان پر اتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی وہ آئندہ ہوشیار رہے اور منافقین کے کہنے پر نہ آئے منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق یہ اللہ فرماتا ہے اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے اور اگر تحمت لگانے والے اس تحمت پر چار گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تحمت کا چرچہ کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا تم نے اس کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لئے جائز نہیں اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت ہی سنگین بہتان ہے یہ بہت ہی میں کہتا ہوں منافقین نے کیا تو ظلم پر دیکھیں پھر اللہ نے حضرت آشا کی برات قرآن میں بیان فرما دیا اور سورہ نور اتری حضرت آشا کی برات کے لئے نام بھی کیا ہے سورہ نور آیت نمبر انیس سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے ہیائی کی بات پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے آیت نمبر اکیس سے فرمایا کہ اے ایمان والوں شیطان کے قدم بقدم نہ چلو کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے ہیائی اور برائی کے کاموں پر ابارتا ہے آیت نمبر بائیس میں رشتداروں اور مسکینوں کی دل آذاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے یہ بھی سمجھنے والی آیت ہے فرمایا کہ تم نے جب کسی پہ خرچ کرنا ہے تو اسے معاف بھی کرنا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے اگر آدھتن دیکھ کے خرچ کرو گے پھر تو کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا معاف کرو گے درگزر کرو گے تو پھر ہی کسی کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے آیت نمبر تئیس سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تعمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لانت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے اس دن اللہ تعالیٰ کے حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دیں گے آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں ان آیات میں مرد پر الزام لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے دنیا میں زیادہ الزام زنا کا کس پہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہے نا عجیب بات وہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے ایک دن مسئلہ پوچھنے ہے تو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے مجھے اطلاع دینے آئے کہنے لگے کہ بہن کا قتل جائز ہے میں نے کہا اور بڑے سٹائل سے خون خار آنکوں سے میں نے کہا کیوں جی کہنے لگے جی اگر وہ غلط ہو جائے تو مار نہیں دینی چاہیے میں نے کہا کیا غلط ہوئی ہے کیا اس نے کہے کہنے لگے وہ کہتی ہے مرضی سے شادی کرو گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ اگر غلط جگہ پہ اسرار کر گئے تو ٹھیک نہیں لیکن آپ کے لئے قتل تو پھر بھی جائز نہ رہا ہاں اگر کوئی بہت بڑی غلط بات کرے تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا ہے لیکن یہ جو انداز ہے تو میں نے کہا صاحب آپ نے بھی تو پسند کی کی ہے نا لڑکے یہ کام کر لیں تو پھر ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ باپ کی غیرت چھا گئی کہ لڑکا میرا جو پسند کی شادی کر رہا ہے لڑکا قتل کر دوں لڑکوں کو کیوں نہیں قتل کرنے نہیں چاہیے لیکن میں مثال دے رہا ہوں وہاں نہیں غیرت جاگتی لڑکے کے پاس پندرہ عورتوں کے نمبر ہو تو وہ پاک کا پاک ہے عورت بچی پر شک بھی گزر جائے شک بھی وہ جی طلاق ہو گئی ہمارے پاس کیس آتے ہیں طلاق کیوں جی اس کے موبائل پر ایک میسج لکھا نکل آیا تھا کسی غیر کا اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے تو میں نے کہا وہ ضروری ہے کوئی تنگ کرنے کے لئے بھی تو ایسا کر سکتا ہے لیکن ایک منٹ لگتا ہے تھوڑا سا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے تھوڑا خیال کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے زیادہ تحمت عورتوں پر لگتی ہے عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے کبھی اسے بیٹی بنایا ہے کبھی بہن بنایا ہے کبھی اسے کہا یہ جب تیرے نکاح میں آئے گی تو تیرا ایمان مکمل کر دے گی ایمان کے مکمل ہونے کا سبب ہے تنہا بڑا درجہ ہے بی بی کا اور پھر میرے رب کریم کے معبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جنتی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی تھوڑا خیال کریں اکرام کریں احترام کریں اللہ توفیق عطا فرمائے پھر آیت نمبر تیس سے مسلمان مردوں کو کئی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عثمت کی خود حفاظت کریں اپنی زبائش کو اپنے فیشن کو ظاہر نہ کریں اپنی زیب و زینت دکھانی ہو تو صرف اپنے خامد کو دکھائیں یہ اللہ نے منع کر دیا اور جسم کے جس حصے کا پڑھتا ممکن ہو جیسے ہاتھ اور پیر ان کے سوا باقی جسم کو ڈھام کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دبٹوں سے چھپائے رکھیں یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اور اپنے خامد اور اپنے مہارم یعنی جن سے نکاہ نہیں ہو سکتا جیسے بھائی ہے بیٹا ہے باپ ہے اور اپنے نوکروں کا مردن نا سمجھ بچوں کے سوا اپنے بناو سنگھار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں عورتوں کو حکم ہل رہا ہے عورتیں توجہ کریں تاکہ ان کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو اور ان تمام برانیوں سے اللہ کی بارکہ میں توبہ کرنے پر کامیابی ہے آئین نمبر بتی سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاہ مردوں اور عورتوں کا نکاہ کر دو اور اپنے باسلائیت غلاموں اور باندیوں کا اگر وہ فقیروں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے گھنی کر دے گا جو لوگ نکاہ کی گنجاش نہیں رکھتے وہ اپنی فتح اور پاکیزگی پر قرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے گھنی کر دے اللہ تو فرما رہا ہے نکاہ کر دو گھنی ہو جاؤ گے تو ابا جی کہتا ہے جنہی دیر تکر پیرانتیں نہ کھلو تا اگر کتے کھلے دیئے یہ عجیب بات ہے نا جی وہ پیرانتیں پتہ نہیں اس نے کم کھڑے ہونا ہے آپ بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ ویسے ہی باندھو آیت نمبر پینتیس میں فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے پھر اس نور کی وضاحت بھی بیان کی آیت نمبر سینتیس اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف کی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے نماز پڑھنے اور زکاة عدا کرنے سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈڑتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ پُلٹ ہو جائیں گے اللہ نے تعریف کی ہے فرمایا کاروبار بھی پورا کرتے ہیں میری عبادت بھی صحیح کرتے ہیں زکاة بھی وقت پہ دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا کو چھوڑیں گے تو عبادت ہوگی اللہ نے تعریف کی فرمایا ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور آبرا بھی آیت نمبر 49 میں کافروں کے عمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے ریت دور سے دیکھیں نا چمکتی تو کیا لگتی ہے اسی طرح کافروں کے عمال ہے حتیٰ کہ وہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے ان کے عمال کا گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثال ہے جن کو تیہ در تیہ موج ڈھامپے ہوئے ہیں اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ جوامِ القلم آیت ہے اور ایک رومی جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا اپنے امان لانے کا سبب اسی آیت کا تمام کتبِ مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامعہ ہونا بیان فرمایا گیا یہ ایک آیت جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں آیت نمبر تری پن میں فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں بڑی پکی قسم کھاتے ہیں ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے آپ کہیں گے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے آپ کہہ دیں حبیب ان سے کہ نہ کھاؤ زیادہ قسمیں ہمیں پتا ہے تم نے کتنا جانا ہے آیت نمبر پچپن میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت اتا کرے گا اور ضرور بزرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا تم نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت پر ڈٹے رہو اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے آیت نمبر اٹھاون سے پڑھ دے کہ احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نوالک بچوں کے لیے بھی تین اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے نماز فجر سے پہلے زہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوگت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب فجر سے پہلے زہر کے وقت اس وقت بھی کچھ لوگ سویا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد جب بھی کوئی گھر میں جائے تو کیا کرے کہنے اپنے کا ارجان دی بھی اجازت لوں وہیں تو اجازت لینی ہے آپ اجازت لیں جو بھی کسی کے آرام کا وقت ہو اس میں آپ بے دھڑکنا چلے جائیں اس لیے کہ نہ جانے کوئی کس حالت میں ہو اللہ سمجھ لیں کی توفیق عطا فرما آید نمبر ساٹھ سے فرمایا جو بڑی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پڑھتا اور ہجاب کا احتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے ایسی بڑی عورت جو نکاح کے قابل نہ رہے اس پر حرج کوئی نہیں لیکن کرے گی پردہ تو اس کے لیے بھی بہتر ہی ہے یہاں بڑی جلدی لوگ اس سے گنجائش لے لیتے ہیں جو میں نے کہا ہے اس پر گھور کیجئے گا آید نمبر اکسٹھ میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے پتر نہ سلام لویتے ہو دی شامت آ جاندی نہیں پتہ سلام لیتا ہے مگر اببا جی نہ لیتے چلے میں اگلی بات ہی نہیں کرتا چونکہ مسئلہ نہ بان جائے کوئی اببا جی کو میں تو لینا چاہیے سلام کے نہیں بچے کہتے ہیں ہمیں لیکچر ملتے ہیں اور اببا جی خود سلام نہیں لیتے میرا خیال ہے کہ اببا جی سلام لیں گے تو بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے وہ خود بخود سلام لیں گے آیت نمبر باسٹھ میں انتظامی آداب کا بیان برمایا گیا مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتن ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں حضور چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو آیت نمبر 63 میں بارگاہ رسالت کے آدابِ گفتگو اور اندازِ خطاب کا بیان ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے آزاب سے ڈرائیا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مسئیبت پہن جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہن جائے بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے تو ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے آخر پہ آتی ہے جی صورت الفرقان صورت الفرقان کی آیت نمبر چار سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلامِ الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ پچھلے لوگوں کا کوئی افسانوی کہانی ہے ماذا اللہ جو انہوں نے لکھوائی ہیں کفارِ مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں ان کی تاہید کے لئے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہر زدہ بھی کہا ماذا اللہ اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلایا اللہ تعالیٰ ان کی ان بیتوں کی باتوں کا رد فرمایا کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا اور یہ کہ پہلے رسول بشری تقاغوں کے تحت کھانا بھی کھاتے تھے اپنی ضرورت کے لئے بازار بھی جاتے تھے یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافع نہیں ہوتی آج کل پیری مریدی میں بھی یہی مسئلہ ہے پیر صاحب کو حسنا بھی نہیں چاہیے انہوں کو یہ آنا جانا بھی نہیں چاہیے یعنی پیر صاحب کا تو یہاں تا کھال خراب ہو جاتا ہے کہ کسی نے نا پیر صاحب کو دیکھ لیا نا کسی جگہ کسی ہوتل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تو کہتے ہیں توسی اتھے روٹی کھانا ہے وہ خود آ کے بندو یہاں انسان نہیں آتے روٹی کھانے دیکھیں نا قرآن کس طرح ہمیں ترتیب سے چیزیں سمجھاتا ہے کہتے ہیں آپ یہاں کھڑے ہیں چلو جی ٹھیک ہے یہاں نہیں کھڑے ہوتے میں ایک دفعہ بچوں کے جوتے لینے چلا گیا مجھے ایک صاحب کہنے لگے اصاب تو سیدر کدھر آئے ہو میں کہے یار میرے بھی چار بچے نے تو یہ لڑائی کر رہے تھے میرے ساتھ جانا پڑتا ہے مجبوری ہے انہوں نے بھی جوتے پہننے تو آپ یہاں تک معاملہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ جوتے لینے چلے گئے آپ بازار ہی چلے گئے بھئی ہر جگہ محول ہوتا ہے اور آپ چیزوں کو لیول پہ رکھا کریں اور کمال پتا کیا ہے کہ نبی کو بازار میں بھی دیکھا جائے پھر بھی عدد بھی کیا جائے اور غار سور میں دیکھا جائے تو پھر بھی یہ کمال ہے ہے نا کمال کی بات حضرت صدیق اکبر نے حضور کو سوتے بھی دیکھا جاگتے بھی دیکھا گوڑے پہ بھی دیکھا اونٹ پہ بھی دیکھا غار سور میں بھی دیکھا اکیلے میں بھی دیکھا ایک لاکھ چوالیس ہزار کے مجمع میں بھی دیکھا تو کسی نے کہا ابو بگر راج گئے ہو کہانے لگے کہاں میرا تو دل کرتا ہے وہ بیٹھا رہے اور میں دیکھتا ہی رہوں یہ کمال ہے یہ کمال ہے کہ آپ کا عدد پھر بھی برقرار رہے پھر بھی برقرار آیت نمبر بارہ سے کفار کے لیے عذاب جہنم اور جہنم کی سختی اور مومن کے لیے دائمی جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے آیت نمبر سترہ سے کفار اور ان کے معبودوں کے اکٹھے ہونے اور معبودانِ باطلہ کا سارا الزام کفار پہ لگانے کا ذکر ہے اللہ ہماری عادری قبول فرمائے